کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں ایک ہی پلوڈ کے تین تین مالک بنا دئیے گئے سرجانی سیکٹر فور بھی اور اعتراف میں بدنامے زمانہ لینڈ مافیا نے بھتا خوری بھی شروع کر دی مزید تفصیلات پرائم نیوز کی اس ریپورٹ میں کراچی میں بھتا خور پھر سے سرگرم ہو گئے دن دہارے اس لے گئے زور پہ دندناتے جرائم پیشہ افراد نے علاقے میں خوف کی فضہ پیدا کر دی گزشتہ رو سرجانی سیکٹر فور بھی میں فرید راشد ارشاد اور خان محمد نے رفت امین نامی شخص سے پچیس لاکھ روپے بھتا طلب کیا نہ دینے پر نہ صرف اسے بلکہ دفتر کے دیگر افراد کو بھی سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی جس پر متاثرین نے تھانہ سرجانی ٹاؤن میں باقاعدہ درخواست بھی دے دی ہے ارشاد گیس والا متعدد بار منشیہ سمیت دیگر جرائم میں گرفتار ہو چکا ہے زرائی کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا نے ایک ایک پلوڈ کو تین تین افراد کے آتوں فروغ کر رکھا ہے سرجانی ٹاؤن میں پلوڈ لینے والی بیوہ بھی لینڈ مافیا کی دعائیاں دیتی نظر آئی بیوہ ہو رہا تو میرے چھوٹے چھوٹے تین بچے ٹھیک ہے نا میں نے ساری زندگی ایک ایک روپیا جمع کیا ہے ایک ایک روپیا جمع کر کے میں نے یہاں پہ پلال لیا ایک تو بنانے نہیں دے رہے اور ہم نے اتنی مشکل سے بنائے اپنے بچوں کو لے لے کے پھر دھوپ میں بیٹی ہوں اور آ کے پھر قبضہ کر لیا اس پر فائلے لے لے کے جھوٹی لے لے کر آ رہے ہیں لے لینڈ گریور کتے کے بچے ان کی قبروں میں کیڑے پڑھیں گا اور زندگی میں بھی موسیقی